دیش میں پچھلے ایک سال میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنخیہ میں بڑا اضافہ ہوا ہے خاص کر آئی ڈی بی آئی بینک میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنخیہ اس دوران دگنے سے بھی زیادہ بڑی ہے اور یہ تب ہو رہا ہے جب سرکار نے بیڈ لونز اور ان پی اے پر کابو پانے کے لیے کئی بڑے قدم اٹھائے ہیں انسولونسی اینڈ بینکرپسی کورٹ کے ساتھ ساتھ خراب کرز کو کم کرنے کے لیے کئی کوششوں کے باوجود سال 2018 میں ویلفل ڈیفولٹرز کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے سرکار نے سال 2017 میں ہر بینک سے ایک الگ ویبھاگ کا گٹھن کرنے کو کہا ہے جس سے فرضی وارڈوں پر لگام لگایا جا سکے انسولونسی اینڈ بینکرپسی بورڈ آف انڈیا یعنی آئی بی بی آئی کے نصار جنوری 2017 سے دسمبر 2018 کے بیچ کل 1484 کیسوں کو بینکرپسی کورٹ میں لے جائے گیا ہے سالجنک شیطر کے بینکوں کی سوچی میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنکھیا سب سے زیادہ آئی ڈی بی آئی بینک میں بڑھی ہے آئی ڈی بی آئی بینک میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنکھیا دسمبر 2017 میں 3660 کروڑ تھی جو دسمبر 2018 میں دگنے سے بھی زیادہ ہو کر 7381 کروڑ پہنچ گئی ہے یہ کمپنیاں بینک کے کل خلاب کرز کا 13 فیزدی سے بھی زیادہ ہے آئی ڈی بی آئی بینک کے علاوہ بینک آف انڈیا اور بینک آف مہاراشتر بھی آس پاس ہی ہے ایک سال میں بینک آف انڈیا میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنکھیا 60 فیزدی بڑھی ہے تو بینک آف مہاراشتر میں ویلفل ڈیفولٹرز کی سنکھیا 41 فیزدی بڑھی ہے اس کے علاوہ ستمبر 2018 تک سٹیٹ بینک آف انڈیا کے پاس ویلفل ڈیفولٹرز کی سب سے بڑی لسٹ ہے جن کے پاس بینک کا کل 37,250 کرو روپے ہے آئی بی سی کورڈ یعنی دیوالیا خانون اور ان سی ایل ٹی کے باوجود ان بینکوں کے خراب کرز کا بڑھنا دیش کی بینکنگ ویوستہ کو اور کھوکھلا بنا رہا ہے سمران شرما گونیوز